شروع کرنے سے پہلے کچھ دو اچھی خبریں سنانا چاہتا تھا میں آپ کو پہلے چھوٹی جو خبر ہے وہ یہ کہ کانگو بریزویل میں برکے پہ ممانت لگا دی گئی ہے بین کر دیا گیا برکہ تو جن لوگوں کو برکوں سے ڈرنی لگتیا وہ ذرا دھیان سے جائیں نیکس ٹائم کانگو بریزویل چھوٹا سا ملک ہے اور چھوٹے سے ملکوں کو عقل ذرا جلدی آتی ہے کیونکہ ڈیڑھ بلین نہیں ہوتے ہیں کنونس کرنے کے لیے ایک ملین ہوتا ہے جو بڑی خبر ہے آج کی کہ خلیفہ جو ہیں ہمارے بغدادی صاحب ان کو پریلیسز ہو گیا ہے تو آج کے بعد کوئی یزیدی بچی کو وہ ریپ نہیں کر پائیں گے تو یہ خوش خبری میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں میرا جو رخ ہے اس مسئلے پہ اس کی بنیاد پنجاب سے ہے مجھے یوپی بیہار مدھیہ پردیش اور سی پی اور بھوپال اور یہ جو بڑے بڑے گھرانے تھے جن میں عام طور پہ سوال کا جواب شیر میں دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بچ جاتا ہے وہ شاعر پھستا ہے اس چکر میں کہتے ہیں اوہ اللہ پاک دی قسم میں نہیں کیا اوہ میڑ تکی میڑ نہ آدھا کوئی بندہ سی اوہ رامزادہ اوہ کچھ کہا گیا میں امانہ کچھ لکھے اللہ پاک دی قسم میں نہیں کچھ کیا اور آپ کا پرسپیکٹیو ہے ہندوستان کے نورڈن پلینز کا جس کا سب سے بڑا کرائم جو آپ نے کیا وہ پارٹیشن کی جسے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا ہم مسلمان تھے لاہور کے قصور کے گجرانوالا کے ہمارے بڑے بڑے لوگ جو تھے ان کے چھوٹے چھوٹے نام تھے بلے شاہ بابا فرید ہمارے یہاں بہت عظیم قسم کے شاعر نہیں پیدا ہوئے تھے جن پہ یوپی والے کچھ کہتے عارف صاحب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ یہ قوم جو ہے جس کا نام پتھان ہے پنجابی ہے بلوچ ہے سندھی ہے اس پہ لانت ہے کیونکہ اس کا ہمارے سے کیا تعلق یہ تو وہ کنجر لوگ ہیں جن کو ہم جا کے سیولائز کریں گے یہ جی ہم سید یہ جی ہم سید یہ اللہ بخص سمرو ان کو کس نے مسلمان بنا دیا مسلمان بولنے کے لئے تو ضروری ہے کہ لکھنوں کی اوقات ہو ان کو کیا پتا اسلام کیا ہوتا ہے یہاں تو اسے تو اسلام ہی آیا نا یہ پتھان کو کیا پتا اسلام کا وہاں سے آیا نا اسلام اسلام کا بات میں صاحب جو ہم نے بنایا حشر جو توائفوں نے بنایا جو اردو زبان نے بنایا اور صاحب کیا لذت ہے کیا لذت ہے کمیونر فساد کی واہ 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 ایک ایک ہندو دزدس ہندو ایک ایک مسلمان مارتا ہے ایسی بات نہیں ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ صاحب کیوں حشر کیا بولے شیر سنا دیا بج گئے ارے صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہر بات آپ نے صحیح کی لیکن ایک ریکنشن ٹروت آب ریکنسلیشن کمیشن جب بنتا ہے اس میں سچ کو آنا پڑتا پہلے کس نے کہا تھا کہ تم اپنی فوج بھیجو اس سرزمین پہ کس نے دعوت دی تھی محمود غزنوی کو لانت ہے اس پہ جس کا ہیرو محمد بن قاسم ہے اگر تو مسلمان ہے ہندوستان کا اور دلی میں کتاب بیٹھتا ہے نصیم احجازی کی جس میں اردو میں لکھا ہے جو ہندوستانیوں نے اپنی زبان کھو دی اور ہمیں بھیج دی وہاں ایکسپورٹ کر کے دس ملین مہاجروں کے ساتھ بولے بھائی تو اردوستان بنا ادھر پتھانوں کے لئے ہم یہاں دلی میں بیچیں گے نصیم احجازی کی کتاب جس میں ہندووں کو گالی ہوتی ہے اور جب وہ دیکھتا ہے بیچنے والا سر پاکستان سے آپ ہاں ماشاءاللہ یہ رکھئے اس سے پوچھے نصیم احجازی محمد بن قاسم ریدر ریپسٹ آپ ریپسٹ کی بات کریں آج صلیم محمد بن قاسم سترہ سال کا ریپسٹ جس کو محمد کی فیملی کو مارنے کے لئے بھیجا وہ ہندوستان میں دلی یوپی کے مسلمانوں کو ہیرو اکل پہ پردے پڑ گئے ہم نے جب تک ہر ہندو سے معافی نہیں مانگی کہ جس کو ہم اپنی امہ کہتے ہیں اس نے نا صرف نا صرف سن ایک ہزار میں ہندووں کو کیا زبا بلکہ آج کشمیر میں انہی ہندو پندتوں نے جن کی ہیریٹیج ہے کشمیر اس کو کشمیر سے نکال دیا اور خاموش رہے ہندوستان کے مسلمان خاموش رہے آج تک ان میں دم نہیں ہیں کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوں کہ جس نے کہا کہ میں انڈین نہیں ہوں سیدھا لے کے گئے واگا جا ادھر جا تجھے بڑا پیارا ہے پاکستان جا تجھ سے پہلے بھی گئے تھے لیاقت علی خان چوڑی دار پجامہ پہن کے اچکن لے کے ہریانہ سے ہم پہ نازل کر دیا لیاقت علی خان اور کہہ دیا سوروردی کو تو پرائی منسٹر ہے بنگال کا لیکن بنگال نہیں جا سکتا کیونکہ تو جو اردو نہیں آتی دھاکہ کی حکومت میں ہر سیول سیرونٹ وز ڈیبارڈ اگر وہ کھڑ نہ سپیک اردو کراچی کیپٹل بنایا انہی لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اردوستان بنے گا پاکستان ہاتھ میں لوٹا موں میں پان لے کے رہیں گے پاکستان اس کلچر کو سندھی نے کہا یاری کون لوگ آ رہے ہیں بھائی ارے بھائی سنا انہوں نے ملک بنا دیا پاکستان سندھی وہاں بیٹھا بھائی کس کا ہے بھائی کہاں سے ہیں ایک اس میں سے جنرل مشارع دلی سے چلا اس کے باپ کے تھیلے میں ایک لاکھ روپیہ ہے اس نے جا کے دیا انہوں نے کہا چل بھائی تو تو امبیسیڈر لگ جا ٹرکی this is how this is how the مسلم of یو پی بیہار مدیہ پردیش سی پی بھوپال and all those ٹائنی ٹائنی شیک ڈمز نواب ڈھاکہ مرشد آباد کے اردو بولنے والے جو بنگالیوں پر تھوکتے تھے اس ہی کی وجہ سے تیس راکھ بنگالی کو مارا پاکستان کے مسلمان نے اور ہندوستان کے مسلمان نے کس کو سپورٹ کیا اکتر کی جنگ میں بنگالی کالے چھوٹے مسلمان کو یا میرے نوجوان پنجابی گورے پتھان اور پنجابی کو آپ سب کو پتا ہے کچھ آپ میں سے سیونٹی ون میں پیدا بھی نہیں ہوں گے لیکن پڑھئے کہ ہندوستانیوں کے گھر میں بنگال اور پنجاب کی لڑائی میں آپ نے کس کا ساتھ دیا اردو کا بنگال بنگلہ کا نہیں کیا بنگالی کی زبان مسلمان نہیں ہیں کیا ڈھاکہ باری سال سلٹ اور میمن سنگھ اور اس جیزی چھوٹے چھوٹی بستیوں کے غریب غریب جو دریاں میں گھومتے ہیں کھندی سی مچھی کھاتے ہیں ان کو کیا پتا بریانی کیا ہے جناب بریانی تو ہم کھاتے ہیں اور پورے پنجاب کو کہہ دیا خبردار تم نے کبھی پنجابی بولی جو ظلم عردو نے کیا ہے مسلمانو پہ سر وہ بھی سنیے 100 million عربی بن پنجابی بن pin بن 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 ہ پنجاب اسمیلی مسلم پنجابی مسلم پنجابی نہیں ہے بہتران چلی سکلی خود کاری پنجابی مطلب عدم شروع صلی رحمت پنجابی اور تو سوب سی بیشتران را تلاؤی دوست کیونہ ایسی طور پنجابی پنجابی حال آج at these contradictions that are taking place if this is not a tragic illusion why isn't anyone saying a simple truth in all of India and all the secular liberal left wing sharia bolshevik muslims of India I'm sorry I don't have notes I'm just speaking from my heart because I might not get a chance to talk to people like you I wrote to the CPM I'm a marxist by heart yesterday I walked I had to look for a mede parade I had to search and ask Indians which is heritage of India is partly rooted in communist parties struggles from the 1920s none of my Indian friends knew where is the mede parade aray lanat hai se Hindustan mein jahan CPM ke phone karo do he said to me he said to me made a parade no sir who is the young morning he still it's morning it's morning ہندوستان کی سرزمین جہاں نمودری پد اور ڈانگیں پیدا ہوئے میں اس حج پہ جانا چاہتا ہوں جہاں میرے ساتھ دو لال جھنڈے نظر آئیں کیونکہ تم لوگ کی میت تیار ہو گئی ہے لیفٹ کا جنازہ جا رہا ہے ذرا دھون سے نکلے ہم بھی تو کاندھا دیں ایک نوجوان یہیں ہوگا ہے ہیمانچو کہاں پتہ نہیں اس نے دھون کے نکالا فون کیا اس نے کہا صاحب کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس نے کہا صاحب ایک ٹریڈ یونین ہے سی ٹو اس کا بھی لال جنڈا میں نے میں ہیمر سکل ہے نہیں ہے یہ چاند تارہ نہیں ہے تو نہیں چلے گا انہیں دیکھتے چلے گئے اس صاحب وہاں تڑھا تڑھا کا کوملیٹ جمع ہونے لگا لوگوں سے گلے ملا میں لوگوں کو بتایا پاکستانی ہوں ویسے ڈر گئے آپ کے ہاں کومنیس بھی ہوتے ہیں بھائیہ ہم نہیں حسن ناصر کو مارا تھا آیا تھا حیدربہ دکن سے ہماری ہی پنجابی آئیس آئے نے اور اردو کے محافظوں نے اس کو ٹورچر کر کے 1962 میں مارا اور جب اس کی ماں دکن سے آئی تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے وہ نے سامپ کاٹ گیا تھا ہندو سامپ تھا نا یوں آئے ناغن کی طرح کاٹ کے چلا گیا حرام دلہ مسلمان مار دیا اس نے حسن ناصر دائید آپ کو پتہ ہے سجاد زہیر بھاگ گئے پاکستان سے کون کون نہیں آیا ہم جاہلوں کو سیولائز کرنے آپ کے ہندستانی بیلٹ سے آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کومنیس پارٹی والے کہتے تھے کہ اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ کیسے کومنیڈم آئی اور وہی سارے کومنیڈ پھر انہوں نے جب مر گئے تو انہوں نے کہا یار ذرا مولوی سے فیض ہے مت فیض بڑا بڑا آپ کا کومنیڈ مولوی کے ہاتھ سے دھلتا ہے کس میں ایسا دم نہیں ہے کہ مجھے جلا دو یار میں تو ہندوستان کا ہوں یہاں تو دس ہزار سال سے قبرستان تو نئی چیز ہے تادمہل تو ہوتا ہی نہیں ہے یعنی یہ تو مسلم کانٹریبیوشن قبرستانوں کی ہے نا انڈیا میں بہت بڑی مانے نا سکول تو نہیں ہے قبرستان تو لوگوں نے مرنے کے بعد اپنے آپ کو اسلام میں واپس لوٹے وہ لوگ جو محمد اور خدا میں بلیو نہیں کرتے ہیں انہوں نے مولویوں سے اپنی لاشیں دھلوائیں ہم نے پانچ چھے کاملوڑوں سے کار لگ دو اپنی ایک ویل کہ مرنے کے بعد مجھے مولوی نہیں چھوے گا اور مسجد اس کو دور سے سران ایک تیار نہیں جب اتنا آپ کا مسلم نیشنزم تیز ہو کہ میرے جیسے کافر بھی مسلمان ہو تو آپ کو پتا ہے پرابلم کتنا بڑا آگے اور پھر یہ کہنا کہ جو آپ کا یہ جہن نکس بات نہیں گئے کیا ہے سر وہ جو ہندوستان پہ حملہ کرنا ہوتا مسلمانوں کو غزوہ ہند جناب جس مذہب کا فاؤنڈیشن ڈاکیمنٹ یہ ہے کہ جب تک ہندوستان پہ فتح حاصل نہیں ہوگی اور حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہیں جو ہند پہ قبضہ کریں گے صحیح کہہ رہا ہوں سر آپ پس کو جب تک نہیں مگر یہ تو وہ ہے اس کو کوئی شک نہیں مگر وہ آتھنٹیک ہے اچھا یہ اور مسئلہ ہے یہ تین اور دو فیٹ اور چار فیٹ کا مسئلہ پہ نہ ہے یہ ہی میرا اعتراض ہے اس مذہب میں یا ہندویزم میں یا جویلیزم میں یا کرسٹیانیٹی میں ریفرمیشن نہیں ہو سکتی جن مذہبوں میں سانپ بات کرتے ہیں اور گھوڑے اڑتے ہیں اس کا ریشنلزم اور ریزن سے کیا تعلق ای میل ای میل دینے والا کیا صاحب ای میل جاتا ہے تو گھوڑا بھی جاتا ہوگا آپ تو عجیب بات کر رہے ہیں کیسے کیسے جانب خدا کی وہ دیکھئے ای میل بنا دیا اور میریکل ہو گیا صاحب چودہ گھنٹے کے بعد لڑکا نہیں ابہ میریکل نہیں ہوا اوپر والے نے اس کو دفنایا انڈیا کے ایڈ ورکرز نے نکالا میریکل کہاں سے ہو گیا جو صاحب خود رہا ہے نکال رہا ہے بچوں کو باہر نکال رہا ہے کھانا اس کو دکھے رہے ہیں یہ تو زالت انخواہ لے رہا ہے اس لیے کرتے ہیں جس نے مروا دیا بیس ہزار انہیں کہاں بھیریکل ابہ جس کی ذمہ داری اس پہ ذمہ داری ڈالو ہے مسلمان تو قرآن کہتا ہے نا کہ سچ بولو even if the truth is against you against you ہے کوئی مسلمان کہنے والا کہ اوہے کیا کر رہا ہے یہاں کبھی کیوں نہیں آتا سویٹسلینڈ میں زلزلہ ہم ہی غریبوں میں رہے گے سالا فلڈ آئے زلزلہ آئے ماں ڈوبا حاجیوں کی کشتی ڈوبتی ہے حاجیوں کی کشتی ڈوب جاتی ہو کہتے پنجابی مکیوں کدھی چنگی خبر نہیں آن دی کبھی آپ نے سنا ہے کہ جناب وہ ٹوریس شپت ایک ویسے ساؤتھ کوریا نے ڈوبویا یہ کام ہاں مانیں گے لیکن وہ بھی نیم امیر ملک ہے اس لئے وہ ساؤتھ کوریا میں ڈوب گیا مسلمان سچ بولنے سے کاسر ہو گیا اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ ہندوستان پہ جو ظلم کیا محمد بن کاسن محمود غزنوی عبدالی تیمور جن کے نام پہ بڑے بڑے کومنسٹ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تاریخ علی آپ کو پتا ہوگا ان کے ماں باپ دونوں سنٹرل کمیٹی اف کومنس پارٹی و انڈیا کے ممبر تھے ان کے گھر لڑکا پیدا ہو ان نے کہا کیوں نہیں یہ تو سپین پہ کرے گا کبزہ اچھا ہمارے ماں باپ نے بھی یہ سوچا لیکن ہمارے ماں باپ کومنس پارٹی میں نہیں تھے وہ پنجابی بزنس میں تھے بومبی میں رہتے تھے بولی ووڈ سے ان کا تعلق تھا انہوں نے رکھ دیا میرے نام تاریخ اور بھائی کا نام کیا رکھا سوچیا محمود انہیں کہا اے جائے گا سپین دی ایسی تیسی کرے گا دو جائے گا ہندوستان دی this is this is how we got bugled up ہمارا نام کیوں نہیں لگتا دلپ کمار کیا ہے کیوں میری بہن کا نام نرملہ نہیں ہے کہاں کہ لوگ آگے کہ ہندوستان کا نام رکھنے سے کاثر اور پھر جھوٹ بولنا کہ ہمیں سرزمین سے پیار ہے پیار ہے تو رکھو بچے کا نام دلپ یا عاشق پھر مانیں گے کتنی بات ہے چوبیس سال کا تھا جب شادی ہوئی چھوٹی عمر میں کرنے میں بڑا آسانی ویسے ہوتا ہے ٹپ دے رہا ہوں بچوں کو یاد کل فیمنیس کہنی لیٹ کرو اس میں بہت مشکل ہے کیونکہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے پھر سنبھالنا مشکل ہوتا بچی کا نام رکھ دیا ہم نے آپ یقین یقین نہیں کریں گے کہ بیوی میری شیعہ گجراتی ہے میں ہوں سنی پنجابی it is a terrible mix اور اس کو روکنے کے لیے چار سال تک جہاد کیا دونوں سائٹ کے پیرنٹس ان کی دعا تھی اللہ اس کو رام دیو کی tablet لا دو لڑکا پیدا ہو جائے وہ سال ہی لڑکی پیدا ہو گئی آپ بدنصیبوں نے بچی کا نام رکھ دیا دیکھیں کیسے بھول جاتا ہے کہاں لکشوی آپ یقین کریے کہ میری ساس سجدے میں پڑ گئی رونے کہ بیٹا ہمارا تو کھکا پانی بند ہو جائے گا یہ نہیں تھا میری ماں نے جو کہا وہ کلاسک تھا پتر نے دی شادی نہیں ہوئی یہ دن رشتہ نہیں آئے گا سی بھولی بند ہوگی مجھے مجھے سی بھولی رشتہ مجھے یہ رشتہ یہ رشتہ والی لڑکی نہیں بنائی ہم نے یہ موڈل جڑا ہے آپ پہ لاب لائے گی سی بھولی وہ بھی بکرائی ڈوج کرنا چاہتے تھے کہ یہ اوجری کی بدبو بڑی ہوتی ہے سڑکوں پر بکریں کٹ رہے ہیں ہر جگہ وہ نماز کیا پڑھے گا انہوں نے کہا یار اے کم کر ہندو ہندو نہ چھڑ کوئی ہو رہی کوئی نہیں گھر میں کتابیں ساری تھیں کلیکٹڈ ورکس کائل ماس کچھ چھوڑ لیں کسے پتا بھی نہیں چلنا ہم نے بچی کا نام رکھ دیا نتاشا اور ایک گھر میں وہ خوشیاں کہے صاحب ہندو نہیں کومنیسٹ کا نام رکھ دیا بچے کہ دور was named after non believing soviet traditions of Natalie ہو غلط نہ رکھیا نتاشا is what Natalie is called but we didn't know better so imagine the hypocrisy the lives that a muslim has to live in the sub continent because we in the indo park sub continent are the only muslim whose identity is muslim nobody else has this identity the arab has a doctrinal basis of racism that suggests that for a non arab to consider himself to be equal to an arab is a sin ابن تیمیہ i'm quoting sir right okay تو پھر تو ہم بے کلاس ہو گئے اسی لیے کسی عرب نے ہندوستانی نام نہیں رکھا اگر پانچ ہزار سال میں کوئی فلسطینی عشوک نہیں ہوگا لیکن ہر ہندوستانی مسلمان نے اس قوم کے نام لیے جو آپ کو حکارت سے دیکھتا ہے جو آپ پہ تھوکتا ہے یہ حالت ہے کہ مسلمان اپر کلاس میں محمد نام کے لوگوں کو محمد نہیں کہا جاتا ڈرائیور کو کہا جاتا چوکی دار کو محمد چاہ پلاو محمد میمان آئے کھام کرو جو محمد ہوتا اپر کلاس کا اس کا محمد ہٹا دیے جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے سلیم جو محمد سلیم جاویز ہوتا ہے سلیم صاحب کیسے ہیں it is astonishing that what we have gone through and what we have become and the lack of ability or کیسے ہمیں خوشی ہے کہ پندت نکال دیے گئے کشمیر سے how could you live with yourself if you wanted to demand equality and rights کے گزرات میں right now اور شیر کے بچے اور اتنے بڑے intellectual کی اولاد ہو کھڑے ہوتے نا کہ نہیں ہم لے کے جائیں گے سپریٹ کالنی بنانی دس بنیں بڑے مصیبت ہو جائے کی سپریشن اب تم ہی نے نکالا اور تم ہی باشن دے رہے ہمیں کہ how to live together that is appalling i have drifted so far away from what i wanted to say but دیکھیں یہاں لوگوں نے کہا what is to be done لین لین نے بھی کہا تھا اچھی kitab پڑھ لیں کبھی کبھار communism may have died but Lenin and Marx are still alive what is to be done ka simple solution hai i don't really care if my grandmother thinks the earth is flat or that snakes can talk bagayra bagayra i worry and i am concerned when wise people are saying that our laws should be based on divine text whether it is the Mahabharata whether it is the Gita whether it is the Quran or the Quran yeh nahi ho sakta loka matlab hai a piece of text that can be changed by future generations at will if a piece of text cannot not be abrogated it is not a law therefore whether it is sharia or whether it is the old testament or whether it is a dictum it is not a law it is an insult to a law sharia by its only nature is one of the most fascist approaches to human society in the 21st century and muslims cannot say that and i'm talking believing muslims i'm not talking i'm an ex muslim you know i can't put up with this nonsense no those who are in the goal it is their duty whether they are Mollana Madni or whether there is M.J. Akbar or whether it is Mr. Nakvi یہ کفن تو ہم اٹھائیں گے اور اس کے اندر جو سب سے بڑی جہاد لڑنے والی عورت ہے وہ ہے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر اور جب تک ہندوستان میں بنگلہ دیش word is going to be a slur بنگلہ دیش اس وقت تک ہندوستان کا مسلمان ہو ہندو سیکھ ہو یسائی ہو کومنیس ہو بلیور ہو you've lost it the greatest strength that you have on your side you have negated it because they are shot آپ کی تو فوج گئی وہاں 71 میں آپ کا جنرل بریگیڈیر بنگلہ ہی نہیں بولتا تھا آپ کی دوستی ہوگی کن لوگوں سے پاکستانی پنجابیوں سے ان کو آپ نے filmیں دکھائیں شراب پلائیں old chap old chap یوں کر کر کے and پنجابی met پنجابی and gave 5,000 war criminals as a gift to zilfekar ali butto no 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 war criminals کی بات کر 5,000 officers were granted why because each of those guys old chap manik you took my motorcycle no I didn't no I didn't blah 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 salit jali angrej ake behthe or bengali koan khala wa hai chala yaar pata ni yaar te ki kaal kare the pakistanis could speak to the enemy the liberators had no connection unko ye ne samad makti bhani wale lade kaisin yaar in kada kama machi ucchi bechna kai hai ya ho karte ve kuna 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 kare unka de ake kare fifty thousand bengali muslims with AK-47 fighting and dying the Indian perspective of bangladesh is completely flawed absolutely racist to the core aap ka to woh mulk ha jhana ko respect kare gandi ko gali de kis ni mujhe puch liya durudarshan pere ya ya padah ni kahan on nga kaya 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 baat تو وہ تو ادوانی صاحب بھی کہے میں نے بہنگا سوٹ پہنتا ہے جنا تو مہنگے سوٹ پہننے والوں کو تو آج کل تو بہت ٹاپ پہ جا رہے ہیں یہ تو پرانا سلسلہ ہے ہندوستان کا مہنگا سوٹ پہلا دیا پائپ پہلا دیا سگار کر دیا دوست کی بیٹی سولہ سال کی اسے کا نیک اوپن سکرٹس پہنو اور گھمانے لگ گیا وہ لیڈر ہو گیا مسلمانوں کا انہیں کہا یار اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا اسلام کا بھر لگ داتے چنگا ہے نا you betrayed abul karam azad to follow a gujju who couldn't spell anything he didn't write even a letter to the editor in his entire life do you know that you degrade gandhi who wrote enormous literature even his own autobiographie is worth learning you reject that and you admire jenna because jaswant singh said so oh advani went there was fed 10 plates of biryani came back all you go there is to be fed you sit with the afghan president and talk about trucks crossing the border کہ پیاس سستی آئے گی وہاں سے when that country is attacking Mumbai and Lok Sabah what has gone wrong with India and اس میں مسلمانوں کو آنا چاہیے سامنے انڈیا کے مسلمان آج کہیں فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہمارا آزادی دینی ہے تو بلوچستان کو دو ورنہ shut up this nonsense جس کو جس کو اسرائیل کی پیڑ ہے جس کو اسرائیل کی پیڑ ہے کہ یار قبضہ بڑا کیا ہوا ہے ابے قرآن تو پڑھ لو اس میں نہیں لکھا سر کہ we have given you the most beautiful the honest land یہ this is not in the old testament or the torah this is chapter 5 20 and 21 chapter 2 20 to 26 it is said and سنیے یہ ہیں اور تماش بھی نہیں ہماری دیکھئے اس میں لکھا ہے God told Moses if your people leave this land you will suffer تو جب تک اسرائیل نہیں بنا مسلمان کے دی ہوتے ہیں دیکھو یار بھاگ گئے تم یہاں سے مر رہے ہو نا پٹ رہے ہو نا یورپ میں first we used our book to tell them that they were wrong then when they followed the quran and came we said یہ یہ قبضہ کیا ہے آپ نے کیسے قبضہ کیا بھائی not only that look at our hypocrisy that we muslims claim that our caliph Umar rode a camel and occupied the holy land it is not the jews who say that the arabs occupied it is the syrah and the sharia and the history of islam that says that the arabs invaded jerusalem and captured it am i wrong so who is the occupier sir who built the golden temple which is of greek design over the holiest site of the jews and who did hajj over there for 14 years may i ask for 14 years mecca was not the center of islam because they determined hajj as cancel by the way islam died the day the prophet died the day he died was june 21st 632 enormous delhi heat wave in madina as hot as delhi can be multiply by two and you will understand that a madina heat wave with a dying body dead body 18 hours in a closed room surrounded by people who didn't want anyone other than the hashmites to become the rulers of islam they locked up that body he is the only person in islam not to have a namaz and janazah these are the people who inherited islam ibn abu sufyan the mortal enemy of of muhammad established the umayyad dynasty his sons from islam wo je yazid ki baat hoi wo sahih ki je islam bana hi yazid ke liye tha and what happened to them in 750 in damascus same damascus where chopped liver is being made out of muslims the entire umayyad family saw one abdu rahman who later escaped to spain they were collected in a room by a guy called general abu musa from khurasan that name ring should ring a bell because isis claims it to be they collected in a room at a reconciliation and truth conference thousands of them their limbs were the doors were shut their bodies were cut their arms were cut their legs were cut and while they bled to death and while they bled to death the abbasides put silver trays with biryani over it and musicians played while a thousand people amputated died that is how the abbasides which are said to be the golden period of islam were born a people who killed the prophets family and chased them to india where a hindu king raja dair gave them refuge is today calling for ghazwa a hind you s o b is here you a to up mungjhe bada atirajah that gali dene kariwaj nain ab panjab me a kuda ki kisam ma a panj mint i mai safa kar dhena si panj mint di gal oh kita na kusa chah chah it's so simple it is a great language but it is an indian language and its worst oppression is it has been thrust as a colonial imperial tool to commit genocide in bangladesh in sindh in balochistan in punjab and when ghafar khan said you let us for the wolves you thrown us to the wolves and gandhi ji took a train to kalkata can you think when abandoned ghafar khan took a train to a land where he would be imprisoned the moment he entered it a devout muslim a devout muslim that prayed five times a day made the entire rifle carrying pathan into shovel carrying khudai khidmat guards people who will serve god in the name of islam by never touching a wild animal was imprisoned and you made it made as make in india yeh na make in india ki pehli cheez toh pakistan na aap ne banaya humne toh manga jini tha aap se kuch bhi humne ka ta hum hum aap ki muslim league ko elect bhi nhi karte in the 46th election we defeated these nawabs of up you sent them back to us you cut our limbs you did not divide marashtra you did not divide tamil nadu you didn't divide kerala you didn't divide up you cut panjab and you expect me to have any sympathy with all the civilization that came with it i don't have my arms i'm an indian without arms two places bengal and panjab where people knew how to live with each other where the english tried their utmost to make us fight and the muslims of central india gave us 1 million dead in 47 3 million dead in 71 and counting every day i'll close with just one thing if you cannot get rid of the entity of the islamic state of pakistan you will bleed and continue to bleed and its victims will be the muslims of india who may say they didn't devoted by not going to pakistan but let it be assured that it was the muslims of up bihar and the south who voted 90% for the muslim league you voted for that curse you made us live over there as jinnah's orphans and you settled back and remained with the muslim personal law that's a terrible injustice do not ever 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 say sir you muslim league got 90% of the muslim vote what actually he is saying when he says we he means these backward those who are living as backward muslims because at that time they didn't have franchise I can assure you that if they had Pakistan didn't come about as a result of any western conspiracy Pakistan came about because Tagore won the Nobel Prize and Iqbal got pissed off he is the only poet in human history to have plagiarized his own poetry and from 1902 Tarana he made 1912 Millie Tarana and he wrote a letter to the king of Persia that do you know this man you invited for the Nobel laureate prize who's written about Hafiz he's a black Hindu from Bengal and I the white convert from Hinduism from great Kashmiri people who's an authority on Persian I have not been invited so Tagore is the reason you have Pakistan thank you very much